سوال ایک اور ہو سکتا تھا اس پر قد خلط من قبلہ رسل کیا فرمایا گیا ہے قد خلط کا مطلب ہے گزر گئے ان معنوں میں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں کیا آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں جواب ہوتا ہے ہاں گزر گئے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ پاس سے گزر گئے ہوں کہیں سے فوت ہو گئے اور ساری عربی ڈکشریہ کلیتا یہ لکھتی ہیں کہ قد خلا یہ خلا کا لفظ جب بولا جائے بغیر کسی کانٹیکسٹ کے کہ فلان وقت فلان جگہ سے کوئی شخص گزرا تھا اس کے بغیر جب بھی اب خلا کا لفظ بولتے ہیں مراد مرنا ہے وفات پانا ہے اس جہان سے گزر جانا ہے تو سوال ان کو جو کہ علماء کی باتوں کا تجربہ نہیں زیادہ یہاں یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ خلا کا کیا مطلب ہے خلا کا ترجمہ قرآن کریم نے دو طرح سے کر دیا ہے اسمان پر گچھلے جانے کے خلا کا کوئی ذکر بھی نہیں ملتا اشارہ بھی نہیں ملتا اس آیت کریمہ سے ہمارا یہ اقیدہ قطع طور پر سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول کہلانے والے انسان تھے وہ سارے کے سارے آپ کے وجود سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان میں سے ایک بھی موت یا قتل کے علاوہ اور کسی خلا کے طریق سے نہیں گزرا یہ آیت ایک اور آیت کریمہ کو بھی یاد دلاتی ہے جو خود مسیح کے متعلق ہے اور ہر انصاف پسند سچائی کا طالب اس بات کو جان لے گا کہ خلا کا لفظ سوائے حضرت مسیح کے تعلق کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق کے اور کسی رسول کے تعلق میں بیان نہیں ہوا نام لے کر رسول تو گزرے ہیں مگر نام لے کر صرف دو رسول ہیں جن کی ذریعہ خلا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک دوسرے کے معنی کو تخویت دینے والا لفظ ہے حضرت مسیح کے متعلق فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم کو اسمان پر کچھڑھائے بیٹھے ہو وہ تو رسول کے سوا کچھ نہیں تھا قد خلط من قبل رسول اس سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں دیکھ لو تو یہ دونوں آیات اور ان کا تعلق پتیت سے ثابت کرتا ہے کہ حضرت مسیح اس دار فانی سے کچھ کر چکے ہیں دوبارہ اپنی جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے؟ شکریہ